1990 کے دشک میں بلادمیر پتین نے اپنے کچھ انٹیویوز میں ایک کہانی کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ سینٹ پیٹرز بگ میں رہا کرتے تھے تب ایک بار ان کے کمرے میں ایک بڑا سا چوہا گھسایا پتین نے اس چوہے کو کسی طرح ایک کونے میں سیمت کر دیا یہ کہہ لیجئے کہ اسے کورنر کر دیا انگریزی میں اسے کورنر کرنا کہتے ہیں یعنی الگ تھلگ کر دیا ایک کونے میں لیکن جب یہ چوہا کونے میں خود کو قید اور اسورکشت محسوس کرنے لگا تو اس نے اچانک سے اچھل کر پتین پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد پتین کسی طرح سے اس کمرے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور انہوں نے اس چوہے سے یہ سیکھا کہ جب کسی کو الگ تھلگ کیا جاتا ہے یعنی اسے کورنر کر دیا جاتا ہے تب وہ ویکتی پہلے سے کہیں زیادہ آکرمک اور خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ اس سمیں وہ صرف اپنی سرکشہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پھر وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتا اور اس سمیں بھی دنیا پتین کے ساتھ وحی کر رہی ہے